آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے میرے بھائی کوئی سگریٹ پی رہا ہے کوئی گھٹکہ کھا رہا ہے کوئی گندی تصویریں دیکھ رہا ہے کوئی اپنے گاؤں کی لڑکیوں کو چھیل رہا ہے زندگی کا کوئی مقصد نہیں جوانی کا کوئی مقصد نہیں کیا یہی ایک مسلمان نوجوان کی زندگی ہوتی کیا اس جوانی کا حساب اللہ کیا نہیں دینا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا انسان اپنی جگہ سے ٹسے مس نہیں ہو پائے گا جب تک وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے پانچ سوالوں کا جواب دیئے بغیر کوئی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا اس میں پہلا سوال کیا جائے گا اَنُ عُمْرِهِ فِي مَافْنَا میرے بندے تُو نے میں نے تجھ کو عمر دی تھی ساٹھ سال کی ستر سال کی پچاس سال کی تُو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا تُو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا ابھی میں کلکتہ پہنچا بنارس سے فون آیا میرے بڑے سسر کا انتقال ہو گیا ساٹھ پیسٹھ سال کے قریب عمر تھی پانچ چھ مہینہ پہلے اچھے خاصے چلتے پھرتے سارا کام کر رہے تھے اچانک بیمار ہوئے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے کا کینسر ہے مریض جب یہ سن لیتا ہے مجھے کینسر ہے آدھا تو مریض ایسے ہی مر جاتا ہے بستر پڑے ہوئے تھے چار مہینے سے کوئی کھانے پینے کی چیز ہلک سے نہیں اتر رہی تھی پورا گھر بال بچے بچارے پریشان تھے دوائے علاج بھی ہو رہا تھا کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا آج میں کلکتہ پہنچا انتقال کی خبر آئی کیا لے کے گیا میرے بھائی انسان کیا لے کے گیا اس زندگی کی کیا گارنٹی ہے اور یہ بھی مت سمجھو کہ ساٹھ سال کے ہونے کے بعد موت آئے گی کرونا کے دور میں بتا دیا موت عمر دیکھ کے نہیں آتی موت کا فرشتہ عمر دیکھ کے نہیں آتا اس کرونا کے دور میں بس بس سال کے نوجوان بھی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں پندرہ پندرہ سال کے نوجوان بھی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں پاش سال کے بچوں کا بھی انتقال ہوا ہے میرے بھائی زندگی کہاں گزار رہے ہیں زندگی کہاں گزار رہے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا میرے بھائی اللہ کے ہاں پہلا سوال اللہ کے پرچے میں پہلا سوال یہی ہوگا میرے بندے ام نے تجھے ساٹھ سال کی چالیس سال کی پچاس سال کی زندگی دی تو وہ نے زندگی کو کہاں گزارا دنیا میں بچہ اگزام دینے جاتا ہے دو گھنٹے کا ٹائم ہے بچہ اگزام لکھ رہا ہے بڑی محنت سے لکھ رہا ہے گھنٹی بچ گئی تو بچہ اپنے ٹیچر سے کہتا ہے سر تھوڑا سا پانچ منٹ کا ٹائم دے دیں تیچر اگر تھوڑا مہربان ہے ہم درد ہے تو کہتا ہے چلو اچھا پانچ منٹ کا ٹائم تم کو دیتا ہوں تم بہت محنت سے لکھ رہا مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے امتحان میں ہمیں کوئی ڈھیل نہیں دے گا میرے بھائیں موت کا فرشتہ آ گیا تو ہم لاہ یہ تمن نہ کریں کہ اے اللہ ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے ابھی لڑکی کی شادی نہیں کی ابھی مکان نہیں بنایا ابھی یہ نہیں کیا ابھی وہ نہیں کیا اے اللہ ایک سار زندگی کا اور دے دے ایک مہینہ اور دے دے ایک ہفتہ اور دے دے اللہ نہیں دے گا میرے بھائی جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک بار دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دے کس لیے کس لیے دنیا میں آنے کا موقع دے دے مکان بنانے کے لیے نہیں نہیں لڑکی کی شادی کرنے کے لیے نہیں دنیا کا کوئی کاروبار کرنے کے لیے نہیں نہیں لعلی آمل صالحاں فی ما ترکتو اے اللہ تو ایک موقع اور دے دے میں وعدہ کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ کو راضی کروں گا میں نیک عمل کروں گا اے اللہ جتنے گناہ اب تک کیتے سب سے توبہ کروں گا اے اللہ معافی مانگنوں گا اے اللہ ایک موقع دے دے اللہ فرماتا ہے کلہ انہا کلمتن ہوا قائل ہا میرے بندے اب تجھے موقع ملنے والا نہیں ہے اب تجھے کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے اب قیامت تک تجھے قبر میں رہنا ہے اب دنیا میں تجھے آنے کا کوئی چانس نہیں ملے گا دنیا میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں اپنے مکان کے لئے میرے بھائی انسان اپنے مکان کو بنانے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے لیکن لے کے کیا جاتا ہے دنیا سے جاتا ہے سارا مکان ساری پروپرٹی ساری دولت دوسروں کی چھوڑ کے جاتا ہے اسی اکتوبر کے مہینے میں دوہزار بیس میں میری والدہ کا انتقال ہوا نو اکتوبر ابھی تین بھائیوں کے شادی کرنی تھی بڑے خواب تھے میری والدہ کے شوگر پیشنٹ تھی اچانک بیمار ہوئی ہسپیٹل لے کے گئے ہسپیٹل جانے کے پہلے ہی راستے میں انتقال ہو گئے ساری چیزیں سارے خواب سارے ارمان سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا میرے بھائی انسان کے ساتھ کچھ نہیں جاتا سب دنیا میں رہتا ہے اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہا گزارا دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بِلَا اے میرے بندے تو جب تو بیس سال کا تھا اے میری بندی جب تو سولہ سال کی تھی جب تیرے اندر خوبصورتی تھی جب تیرے اندر طاقت تھی جب تو اللہ کو راضی کر سکتا تھا جب تو اللہ کو راضی کر سکتی تھی اے میرے بندے اے میری بندی تو نے اپنی جوانی کو کہا گزارا میرے نوجوان ساتھیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم اللہ کو کیا جواب دوگے تم نے اپنی جوانی کو کہا گزارا کوئی آج لڑکیوں سے باتیں کرنے میں گزار رہا ہے کوئی زنا کرنے میں گزار رہا ہے کوئی شراب کی اڈو پر گزار رہا ہے کوئی حرام کام کرنے میں گزار رہا ہے کوئی جوا کھیلنے میں گزار رہا ہے کوئی موبائل پر پپ جی گیم کھلنے میں گزار رہا ہے مجھے بتاؤ کہ اللہ ختم اپنی جوانی کا کیا حساب دوں گے آج نوجوان کہاں جا رہا ہے میرے بھائی نبی کے صحابہ میں آپ دیکھئے نبی کے صحابہ میں جو آگے آگے صحابہ تھے جو نبی کا ساتھ دینے والے صحابہ تھے سب نوجوان تھے یہ حضرت مصب ابن عمیر کو دیکھو آج ہمارا نوجوان فیشن کا بڑا شوقین ہوتا ہے وہ جوتا پہنتا ہے سلمان خان نے یہ جوتا پہنا ہے میں یہ جوتا پہنوں گا وہ ٹی شٹ پہنتا ہے تو ٹی شٹ پہ وہ کسی فلوی بولی ووڈ کا جو گانا ہے اس گانے والی ٹی شٹ کو لیتا ہے آج کے لئے ٹی شٹ چلی تھی نا کیا اس پہ لکھا رہتا تھا میرا نمبر آئے گا کیا کچھ اس طریقے سے لکھا رہتا ہے ٹی شٹ کے اوپر میرا اپنا ٹائم آئے کہاں دیکھئے ماشاءاللہ یاد ہے مجھے تو یاد بھی نہیں تھا یہ ٹی شٹ پہن رہا ہے بال دیکھی آپ بال ماشاءاللہ بال تو اتنے خوبصورت ہیں کہ لگی نہیں رہا ہے کہ یہ انسانے کی ریچے کی بندر ہے ادھر بال بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے اچھا بال پہلے کے لوگ سیلون میں جاتے تھے بال بنوانے کا پیسہ دیتے تھے یا بال بگاڑنے کا پیسہ دیتا ہے یہ سیلون والے سے کہتا ہے اب میرا بال ویسا بنا دو جو بلکل کھڑا رہتا ہے بندروں کی جترہ اچھا لڑکیاں بھی ویسے بال بنوانا رہی ہیں فیشن کا شوقین ہے کپڑے لتے جوتے ہر چیز میں فیشن ہے میرے بھائی یہ فیشن لے کے کہاں جائے گا تو یہ فیشن تجھے کہاں کام دے گا تیری قبر میں کام دے گا تجھے آخرت میں کام دے گا اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی کروگے اللہ یہی انجام کرے گا اللہ کی کتاب کے ساتھ دشمنی کروگے اللہ یہی انجام کرے گا بخاری کی رواہت ہے ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اسلام لے آیا اللہ کے نبی نے اس کو قرآن لکھنے کی ذمہ داری دیتی کچھ دنوں تک قرآن لکھتا رہا پھر وہ مرتد ہو گیا کافر ہو گیا منافق ہو گیا اور جا کر کے اپنی قوم سے کہنے لگا ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا محمد کو اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے ان کو بتایا ہے اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا جب اس کا انتقال ہوا اس کے خاندان والوں نے اس کو جا کر کے قبرستان میں دفن کیا قبر میں دفن کیا جیسے ہی دفن کیا اگلے دن آئے دیکھا لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے لوگوں نے کہا لگتا ہے مسلمانوں نے دشمنی کی ہے اور قبر کھوت کر کے اس کو نکال کے باہر کیا ہے اور گہری قبر کو کھودا اور گہری قبر کھو دی اور پھر قبر میں ڈالا اور پھر قبر کو برابر کیا اگلے دن پھر آئے صبح کو دیکھا پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے تین دن تک لگاتا ایسا ہوا گاؤں والے سمجھ گئے خاندان والے سمجھ گئے قبیلے والے سمجھ گئے زمین اس کی لاش کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے یہ نبی کا دشمن ہے یہ قرآن کا دشمن ہے میرے بھائیو ایسا دشمنی کرے گا اس کو زمین قبول انشاءاللہ نہیں کرے گی اور ایک بات یاد رکھو اپنے دل میں اور دماغ میں ایک بات بٹھا لو اللہ نہ کرے سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس گیا ہے ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر بھی یقین ہے اور اپنے ملک کے آئین کے ساتھ بھی مچھا گمان رکھتے ہیں ہمیں امید ہے اور یقین ہے سپریم کورٹ اس کی عرضی کو خارج کر دے گا لیکن اللہ نہ کرے اگر سپریم کورٹ نے سنوائی کر لی اور سپریم کورٹ میں ایسی کوئی بات آ بھی گئی کہ بھئی قرآن کے اندر یہ آیتیں بڑی خطرناک ہیں ان کو نکال دیا جائے تو یہ بات یاد رکھو ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے سپریم کورٹ ہی نہیں دنیا کے اندر جہاں جہاں قرآن چھاپا جا رہا ہے اور قرآن لکھا جا رہا ہے قرآن کی جتنی کوپیاں دنیا کے اندر موجود ہیں اللہ نہ کرے اگر ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ قرآن کی ساری کوپیوں کو بدل دیا جائے مگر میرے رب کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُنَ الزَّلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ کتاب ہماری ہے اس کے اتارنے والے ہم ہیں اور اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی ہم لیتے ہیں میرے رب کا قرآن قیامت تک باقی رہے گا دنیا کی عدالت نے اپنے فیصلے کرتے رہیں گی دنیا کی عدالتیں اپنے قانون نکالتی رہیں گی میرے رب کا قرآن حافظوں کے سینے میں محفوظ رہے گا پانچ سال کے بچے اسے یاد کرتے رہیں گے دنیا کی کوئی اور کتاب لاکے دکھا دو میرے بھائی اتنی موٹی کتاب ہے اتنی موٹی کتاب ہے پانچ سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے تراوی کی نماز میں کھڑا کھڑا پھر پھر سنا دیتا ہے یہ اجاز ہے یہ میرے رب کا اجاز ہے یہ قرآن کا موجزہ ہے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے کیا کوئی ہے قرآن کو یاد کرنے والا کیا کوئی ہے قرآن سے نصیت حاصل کرنے والا اس قرآن کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا ہے اور اس قرآن کو مٹانا تو بہت دور کی بات ہے اس قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب نہیں لائی جا سکتی دنیا میں ہم سے زیادہ پیسے لوگ خرچ کرتے ہیں قرآن سے اچھے کاغذ پر بائبل چھپتی ہے قرآن سے اچھے کاغذ پر انجیل چھپتی ہے مگر آج پوری دنیا میں یہاں تک کیا امریکہ اور یورپ میں بھی سب سے زیادہ اگر پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے میرے بھائیو یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے میرا رب قرآن میں کہتا ہے اگر اس کتاب کو ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اس قرآن میں وہ خاصیت ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے وسیم رزوی نے جو کیا سو کیا مگر ہمیں عورات کو ایک سبق دے دیا وسیم رزوی نے ایک سبق دے دیا کہ بھائیو قرآن کو پڑھو اللہ کے واسطے قرآن کو پڑھو قرآن کوئی جزدان اور ریشم میں لپیٹ کے رکھنے کی کتاب نہیں ہے قرآن پڑھنے کی کتاب ہے ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا ہمارے کوئی بھائیوں نے قرآن کو تعویز بنا کے گلے میں لٹکانا شروع کر دیا ارے بھائی قرآن تعویز میں پہننے کی کتاب نہیں ہے قرآن پڑھنے کی کتاب ہے قرآن سمجھنے کی کتاب ہے آج ہمارے پاس موبائل ہے موبائل پر واتس ایپ پر میسج آتا ہے اگر ایک گھنٹی کے لیے بھی موبائل ہمارا ڈس چارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کون سے دوست کا میسج آیا ہوگا پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا یہ قرآن میرے رب کا میسج ہے میرے رب کا پیغام ہے یہ غدل لنا سے اس قرآن کو پڑھو اور آنے والے مہینے میں رمضان میں کسرس سے اس قرآن کو پڑھو ایک عادت بنا لو ایک معمول بنا لو کہ ہم آدھا پارا ہم ایک پارا جتنا بھی ہو سکے گا ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں آپ اس کی برکت اپنی زندگی میں محسوس کریں گے یہ قرآن برکت والی کتاب ہے میرے بھائی یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گی یہ قرآن قیامت کے دن کہے گا اے اللہ مجھے اس نے پڑھا تھا اے اللہ اس کو معاف کر دے قرآن ہمارا سفارشی بن کر کے آئے گا میرے پیارے بھائیو ان موجودہ حالات میں ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا آج ہم دنیا میں بہت زلیل و خار ہیں پریشان ہیں ہمارے اوپر دنیا بھر کی مصیبتیں آ رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے آج ہمارے اندر یونیٹی نہیں ہے آج ایک گاؤں میں ایک گاؤں چھوڑ دو ایک گھر میں اور ایک خاندار میں بھائی بھائی میں مقدمہ چل رہا ہے بھائی بھائی میں لڑائی چل رہی ہے بھائی بھائی میں جنگ چل رہی ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہاں کھڑ اپنے کے لئے تیار ہے مسلمان ایسا تو نہیں ہوتا میرے بھائی مسلمان کیسا ہوتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں مسلمانو تم اپس میں ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بن جاؤ اتنی محبت کرنے والے بن جاؤ جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے جیسے انسان کا شریع ہوتا ہے انسان کی باڈی میں اگر کہیں بر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے مسلمانو تمہیں ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بن جاؤ ہماری پورا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے جڑا ہے ہمارے پاؤں میں بھی کانٹا چکتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں مسلمانو تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے جڑ جاؤ اسی لئے اللہ کے نبی کہتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں جب مسلمان سے ملاقات ہو اس کو سلام کرو وَإِذَا دَعَا كَفَ عَجِبُ ہو مسلمان دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو وَإِذَا سْتَنْسَحَكَ فَنْسَحَ لَهُ مسلمان مشورہ مانگے اچھا مشورہ دو وَإِذَا عَتِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْ ہو مسلمان کو چھیک آئے وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحم وکاللہ کہو وَإِذَا مَرِدَ فَعُدْ ہو مسلمان بیمار ہو جائے اس کی آیادت کرو وَإِذَا مَا تَفَتَّوِحُ اور مسلمان کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ آج ہم بٹے ہوئے ہیں بیہار میں آگ چلے جاؤ برادری کے نام پر بٹے ہیں بیہار کے گاؤں میں میں گیا لوگوں نے بتایا یہاں انساری برادری کے لوگ رہتے ہیں اور شیق برادری کے لوگ رہتے ہیں انساریوں کا راستہ الگ ہے شیق کا راستہ الگ ہے انساری شیق کے راستے پر نہیں جا سکتے شیق انساری کے راستے پر نہیں جا سکتے کیا یہ مسلمان کا حال ہو سکتا ہے میرے بھائی کئی ہم برادری کے نام پر بٹے ہیں کئی ہم مسلکوں کے نام پر بٹے ہیں یہ بٹواریں ختم